اسلام علیکم میں ہوں ساجل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجل سوپی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پیکو لیس ایڈری کڑائی سلائی اور ان کی مشینوں کے مطلعہ کے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو جی جو آج میں ویڈیو بنانے والا ہوں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کچھ لوگوں نے تو یہ لفظ ہی پہلی بار سننا ہے کہ مشین کے ساتھ ترپائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی جی ہاں مشین کے ساتھ ترپائی ہو سکتی ہے جی اس سے جنون بیاسی سو مشین کے ساتھ ترپائی بھی ہو سکتی ہے ترپائی کرنے کے لیے ہم اس کا جو فٹ ہے وہ استعمال کریں گے جی والا جی والے فٹ کے ساتھ آپ ترپائی بھی مشین کے ساتھ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کو مشین کے اوپر جی والے فٹ کے ساتھ ترپائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جی تو جی چلتے ہیں مشین کی طرف اور کرتے ہیں کام شروع کام شروع کرنے سے پہلے جن میرے دوستوں نے چینل کو کیا ہوا ہے سبسکرائب ان کا بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ تو جی دوستو بوڑ کی آپ اچھے سے پسچان کر لیں یہ نیچے بلکل سینٹر کے اندر ایک پتی لگی ہوئی ہے اور نیچے اس کے دو جریسی بنی ہوئی ہیں اور یہ اس کی فرنسٹیٹ ہے اور اس کے پر جی لکھا بھی ہوئے تو یہ بوڑ جب آپ نے لگانا ہے تو سب سے مین کام یو ہے وہ آپ نے کپڑے کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کپڑے کو اس کے بوڑ کے نیچے کس طرح سے رکھنا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اس بوڑ کے اینٹ سینٹر کے اندر ایک پتی لگی ہوئی ہے تو اس پتی کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ میں کیسے اس کو اس کے نیچے رکھوں گا تو ہماری ترپائی ہوگی ترپائی کرنے کے لیے پہلے ہم نے کپڑے کو تھوڑا سا فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے یہ کپڑے کی ہماری الٹی سیڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوگی اور سیدھی سیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی تھوڑا سا آپ نے اتنا سا فولڈ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے کپڑا اٹھا کے اس طرف کو رکھنا ہے ایسے اس کا ایک ستر کا دباہ چھوڑ کر اس طرح سے امید کرتا ہوں جی آپ کو اچھے سمجھائی ہوگی تھوڑا سا فولڈ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے کپڑا اٹھا کے اس طرف کو رکھنا ہے ایسے اس طرح جی اور اس طرح جی ادھر سے دیکھ لیں ایسے بنے گا جی اس طرح سے یہ اس کی سیدھی سیڈ بنے گی اور یہ اس کی الٹی سیڈ ہے جی اس طرح سے پیس کو رکھنا ہے اور جو بوڑ کے یہ سینٹر میں پتی لگی ہوئی ہے نا یہ والی اس کو آپ نے یہاں پہ چلانا ہے جی جو کپڑا ہم نے اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھا ہے وہ اس جگہ پہ آئے گا جی اور جو ہم نے فولڈ کیا ہوا کپڑا وہ اس طرح سے ادھر رہے گا جی تھوڑا سا اس پتی کے ادھر ایسے آپ کو اچھے سے دکھا پاؤں گی یہ سینٹر بنے والا ہے یہ کپڑے کا اس طرح سے آپ نے کپڑے کو چلانا ہے تو آپ کی انشاءاللہ ترپائی ہوگی اور ابھی ہم چلتے ہیں مشین کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی والا بوڑ لگانے کے بعد آپ نے کون سا دیزین چلانا ہے جو کہ آپ کی ترپائی ہو جی تو یہ مشین کو کون کر دیا ہے جی والا فٹ جو ہے وہ میں نے لگا دیا ہے اور ابھی ہم اس کا دیزین نمبر جو چھے ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس چھے نمبر والے دیزین کو جیسے ہم شے نمبر والا دیزین سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جی والا فٹ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا تو جی والا فٹ ہم نے لگا لیا شے نمبر والا دیزین جو ہے ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کے نیچے کپڑا کس طرح سے رکھنا ہے میں آپ کو رکھ کے اور ترپائی کر کے دکھاتا ہوں اچھے سے گوھر سے آپ نے دیکھنا ہے جی انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گی تھوڑا سا کپڑا پہلے اس طرح کو فولڈ کریں گے جی اور پھر جتنی چوڑی ترپائی کی ہم نے جو نیچے والا ایک مثال کے طور پر ٹروزر کا پہنچا ہے اور جتنا چوڑا نیچے اس کی ہمام بنانا چاہتے ہیں ادھر سے اتنا ہی کپڑا اٹھا کے ہم اس کے اوپر ایک ستر چھوڑ کے راہ دیں گے جی اس طرح سے ایک ستر چھوڑ کے رکھیں گے اور جو اس کی پتی ہے جو اوپر والی تیہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلے گی اس طرح سے لیکن تھوڑا سا اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ادھر سے اٹھا کے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ لینا ہے اور اگر آپ اس طریقی مدد سے پہلے اس کو اس طرح سے اس طریق کر کے پریس کار لیں تو آپ کے لئے اور بھی آسانی ہو جائے گی سفریں گے descent اس طرح سے جب وہ آسانیو کی کی تو جی اس کو اس طرح سلائی کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے والا جو اس کا پیس ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے جی جو آپ اس کو نیچے والا کو اس طرح سے سیدھا کریں گے تو دیکھنے ہی ماشاءاللہ سے ماری ترپائی ہوگی ہے جی آپ دے سکتے ہیں میں نے اس لیے اور قدر لگایا تھا تاکہ آپ کو اس کے ترپائی کے جو چھوٹے ٹانکے ہیں وہ اچھے سے نظر آ سکیں یہ اس کی سیدھی سیڈ ہے جی اور یہ اس کی اڑٹی سیڈ ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ترپائی ہوتی ہے اور مضبوط پائیداری حلی بھی ہے جی جو کہ ترپائی کرنا بہت ہی مشکل کام تھا اس مشین کے ساتھ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ترپائی کر سکتے ہیں دوستو دیکھیں ہی ماشاءاللہ سے ترپائی کے ٹانکے میں نے آٹ کلر لگایا تھا اس لیے تاکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈانکے نظر آ سکیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ترپائی کرتی ہے جی اور اس کی اڑٹی سیڈ بھی دیکھ لیں جی اڑٹی سیڈ اس کی کچھ اس طرح کی ہوگی یہ لاب تھوڑی سی زیادہ ہی ہے مجھ سے اگر آپ تھوڑی ٹرائی کریں گے تو آپ کا ہاتھ اور بھی اچھا چلے گا اس طرح سے بہت کام لاب آئے گی اور اچھی ترپائی ہوگی اور بھی زیادہ تو یہ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجاست اور اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجاست اور اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ